جی سجنوں دے بینیو کیا چاہ لے ٹھیک تھاگو اسلام علیکم اللہ تعالیٰ تنسو ہم نے آسانی عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ چاہتے ہیں کہ ان ساری صحابی آن دے نے اپنی مفلوک کل حال چھڑی حالت ہے ہوتا ذکر کرتے ہیں تنگ دستی دا تو بڑے پریشان ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھ دیا ہے کہ تیرے گوڑ کار دویج کی ہے وہ کہنے دے کہ آرسل اللہ میرے کو ایک پیالا ہے پانی آنا جی دے جب میں پانی پین ہے اور ایک کمبل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے دے کہ جاؤ دونی چیزوں جا کے لے اس چھوٹے جے واقعے لے بیچ بہت کچھ کوشید ہے اگر اسی سمجھنے دے کوشش کریں اور کاش کے ساڑے حکمران سمجھنے دے کوشش کریں صحابی جان دے نے وہ پیالا اور کمبل جڑا لے آن دے نے اس چھوٹے جے واقعے لے بیچ بہت کچھ بہت بڑے بڑے راز پوشیدہ نے بہت بڑا بڑا سبق ہے اگر سمجھنے دے کوشش کریں پیرانتے کھڑے کرنے دے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کسی صحابہ نوے حکم دے دیں دے کہ یہ صحابی دے کار جڑے کھانا پہنچانا ہے بھی تسیہیں مدد کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوہ ورگے صحابی حضرت عمر فاروق ورگے صحابی جڑے بھی مالدار حضرت عثمان بنی ورگے صحابی جڑے ساں وہ صحابی دے کارنوں مال و دولت دے ناڑ پار دیں دے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اس طرح مدد نہیں کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا ہے انہوں نے صحابی دے مدد کیتی انہوں نے پیرانتے کھڑا کرتا محنت کرنا سکھایا گلے جڑی رمضان دے میں جسی نمود و نمائش کردیں سہری دے نام دے افتاری دے نام دے یا ہورسی جس طرح نمود و نمائش کردیں میرا ایک پتہ نہیں میں ہو سکتا میں غلط ہوں میرا ایک کھانا کھلانا بہت بڑا عجر ہے بہت بڑا عجر ہے بہت بڑی سنت ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طوی زیادہ پسندی دے ترین عمل اس حدیث چے ثابت ہوں کہ کسی نو ادھے پیراندے ادھے کھڑا کر کھراندے ویچھو دی مدد کرو اور امید ہے میسنج سمجھایا ہو گیا کسی دی مدد کرو انہوں روزگار پا ادھے پیراندے ادھے کھڑا ہو انہوں چھو دی مدد کرو اللہ توہارکو تعالیٰ توانیت سب نو سانی آتا رو